اسلام علیکم سرکاری چھوٹیوں سے متعلق سوالات اور ان کے جوابات ریوائز لیو رولز نائنٹین ایٹی فیڈرل گورنمنٹ کے سرویسز رولز کی روشنی میں آج اس سریز کا یہ تیسرا پارٹ ہے ورکم تو آور چینل پیفا آن لائن The subject is fundamental rules and services rules The topic is leave rules نائنٹین ایٹی پارٹ 3 جی لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں دیئے گئے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہماری ویڈیوز آب تک سب سے پہلے پہنچ سکیں چلتے ہیں topic کی طرف جو لوگ retirement سے پہلے LPR پہ جاتے ہیں leave پہ جاتے ہیں اس حوالے سے آج کے questions ہوں گے کہ LPR کیا ہوتی ہے کیا LPR کو refuse کیا جا سکتا ہے before retirement اگر refuse کیا جاتا ہے تو کہ اس کی انکیشمنٹ ہوگی کیا مکمل پیرٹ کے LPR ہوتی ہے یا partial پیرٹی ہو سکتی ہے کون authority ہے جو LPR کو refuse کر سکتا ہے کس authority نے leave کو انکیش کرنا ہے leave پہ کیسے ملتی ہے روح نمبر سکسٹین leave preparity to retirement سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ یہ جو maximum period کوئی سیول سرونٹ LPR لے سکتا ہے یہ half pay پہ بھی ہو سکتی ہے full pay پہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ سی وہ سرونٹ کی discretion پہ ہے کہ وہ اس leave کو کیسے لینا جاتا ہے rule number 16 کا sub rule 3 اگر کوئی آفیسر جو کہ grade 21 اور 22 کا ہو اور وہ پچیس سال پہ اپنی ریٹارمنٹ لینا چاہتا ہو on اور after the 19th day of the february 1991 اس کے بعد اگر وہ option یہ لے کہ وہ ریٹارمنٹ لینا چاہتا ہے پچیس سال کی completed service پہ تو اس کو یہ ایک benefit دیا گیا ہے کہ وہ جتنی اس کی account میں leave موجود ہے وہ leave claim کر سکتا ہے as a LPR اس وقت تک جتنی چھٹی ہیں یا اس کی عمر سار سال پوری ہو جائے whichever is earlier اتنی leave وہ avail کر سکتا ہے لیکن اس میں ایک provision ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سپیرٹ کو ڈبل کرنے کے لیے اسے half pay pay avail کا سکے بی پی ایس 21 اور 22 کے لوگ صرف اسے فل پیمنٹ پہ ہی LPR claim کر سکتے ہیں لیکن وہ 365 دنوں سے زیادہ LPR لے سکتے ہیں جتنی ان کے leave account میں leave account میں leave موجود ہو یہ voluntary retirement کی صورت میں ہے rule no. 17 encashment of refused leave prepared to retirement if in the case of retirement a supranation of the voluntary retirement on completion of the 30 years qualifying service 3 saal qualifying service ہو گئی ہے or civil servant for the reasons of the public service be granted LPR duly apprider for insufficient time he will be in lieu of thereof be granted lump sum leave pay for the leave refused to do اگر وہ civil servant کی LPR کو accept نہیں کیا جاتا refusal کیا جاتی ہے public service کے لیے تو ایسی صورت میں اسے لمسم leave کے بدلے میں encashment دی جائے گی اور یہ encashment کا period 365 days تک maximum ہو سکتا ہے 365 دنوں کے عوض اس civil servant کو encashment دی جائے گی جسے leave جس کی leave refuse کر دی جائے گی LPR مکمل پیرڈ کے لیے یا پارچل پیرڈ کے لیے but not more than 365 days اس کو یہ leave cash کر دی جائے گی such leave can be refused partly and sanctioned partly LPR حولی سولی پورے 365 دن کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ part 3 بھی ہو سکتی ہے جو part 3 refusal period ہوگا اس سلسل میں اس کو encashment ملے گی اور یہ refusal 365 دنوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی ظاہر ہے 365 دنوں سے زیادہ LPR نہیں ہوتی تو اس پیرڈ سے زیادہ نہیں ہو سکتی روح سب روح 3 کہتا ہے the payment of leave in lieu of such refuse leave may be made to the civil servant either in lump sum LPR کے against اگر LPR نہیں ملتی اور اسے encashment ملتی ہے تو یہ encashment lump sum بھی لے سکتا ہے یا month wise بھی لے سکتا ہے یہ civil servant کی option پر depend کرتا ہے civil servant اگر چاہے تو encashment کی amount منتھلی بھی لے سکتا ہے اور وہ lump sum بھی ہو سکتا ہے یا جتنا پیرڈ اس کا refusal کیا گیا ہے اس پیرڈ تک کے لیے lump sum بھی ہو سکتا ہے اور منتھلی بھی ہو سکتا ہے sub rule 4 کہتا ہے for the purpose of lump sum payment اس صورت میں جو سینئر پوسٹ الاؤنس ہوگا وہ leave pay کا part ہوگا صرف سینئر پوسٹ الاؤنس جو ہے وہ leave pay کا part ہوگا اگر کوئی civil servant 365 دنوں سے پہلے leave LPR کا period 365 دنوں گزارنے سے پہلے اس کے اگر death ہو جاتی ہے تو اس کی فیملی جتنا پیرڈ وہ باقی بچتا تھا LPR کا اس پیرڈ کے لیے انکیشمنٹ لے سکتی ہے shall be entitled lump sum payment equal to the period falling short of 365 دنوں سے جتنے دن باقی بچ گئے تھے اتنے پیرڈ کی وہ انکیشمنٹ فیملی لے سکتی ہے power to refuse leave preparator LPR کو refuse کرنی کی power کیا ہے اور نہیں عام طور پہ تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ refuse نہیں کی جانی چاہیے shall not be refuse لیکن اگر یہ کی جاتی ہے تو all orders refusing LPR to a civil servant and recalling a civil servant from LPR shall be passed only by the authorities specified in the next slide اگر LPR سے کسی civil servant کو واپس بلائے جاتا ہے یا اس کو LPR دینے سے انکار کیا جاتا ہے تو یہ power authority کے باز موجود ہے لیکن وہ authority specify کیے گئے ہیں کہ کون سی authority LPR کو رفیوزل کر سکتی ہے اگر کوئی civil servant PPS 20 and above کا ہے تو Chief Executive of Pakistan اس صورت میں LPR refuse کرتا ہے یا اسے recall کرتا ہے BPS 17 to 19 کے لوگ ہیں جو اس کی appointing authority ہوگی روئر نمبر ایٹین ایٹین یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے پچھلی سلایڈ میں دیکھی ہیں پاور سننکشننگ اتھارٹی رکھی ہیں ایسا کہ چیر ایکسکٹیو تھا یہ اپنی پاور کو ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی اتھارٹی ہے وہ اسے ڈیلیگیٹ کرتے لور سکیل والوں کو دے دے اس کو یہ ایکسسائز خود ہی کرنی پڑے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی پروپوزل ہیں ریفیوزل کی بی پی ایسا بی پی ایسا سیونٹین اور اباو سے یہ ایٹلیس تھری مانت پیفور دا آفیزر اس ڈیور پروسیڈنس اچھی تین مہینے پہلے ایل پی آر پہ جانے سے تین مہینے پہلے تک اس کی ڈیٹیل جسٹیفیکیشن کے ساتھ اپارٹنگ اتھارٹی کو یا چیف ایکسکٹو کو ریفیوزل کی ریزن بجوائی جاتی ہیں مینیوم تھی منٹ پہلے ہی اس کی اپروویل لینا ضروری ہوتی ہے رول نمبر ایٹین اے بعد میں ایمپیڈ ہوا رولز میں تو اس پہ یہ کہا گیا کہ جو سیول سرویٹ الپی آر پہ جاننا چاہتا ہے وہ فیفٹین منٹ پہلے سپرو اینویشن سے یا کوالیفائنگ سرویس سے جو کہ فرس ڈولائی نائنٹین نیٹی تھری کے بعد یہ اپلیکیبل ہوگا اگر وقت اس کی تیس سال سرویس ہوگی یا کوالیفائنگ سرویس یا سپرو ایمیشن گئے اس سے پندرہ مہینے پہلے وہ یہ آپشن دے گا وہ یہ اپلیکیشن دے گا کہ میں اسے اپنی لیو کو ان کیش کروانا چاہتا ہوں یا الپی آر پہ جانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ فیفٹین منٹ پہلے وہ یہ آپشن اپنا کمپیڈنٹ آتھارٹی کو دے گا جبکہ اس کا جو اس کا پیرڈ ہے لیو پیرڈ ہے وہ میکسیمم کتنا ہوگا جی تھری ہنڈرڈ اینڈ سکسی فائیو ڈیز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھری ہنڈرڈ سکسی فائیو ڈیز سے کام پیرڈ کو اویل کرنا چاہے اس میں دو پرویجنز ہیں پہلی پرویجن تو یہ ہے کہ اگر کوئی سیول سرمنٹ یہ ایکسرسائز نہیں کرتا فیفٹین منٹ سے پہلے کمپیڈنٹ آتھارٹی کو نہیں بتاتا کہ وہ لینا چاہتا ہے یہ انکیشمنٹ لینا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں یہ کنسیڈر کر لیا جائے گا کہ وہ سیول سرمنٹ اپنی لیو کو انکیش کروانا چاہتا ہے اور یہ امینڈمنٹ جو ہے فیفٹ مارچ نائنٹین نائنٹی سیس ایٹیم فردر ایک اور پرویجن بھی ہے اگر کسی آفیسر کو او ایسی بنا دیا جاتا ہے یا اگر وہ ڈیوٹی پہ ہے لیکن اسے کوئی اسائنمنٹ اسائن نہیں کی جاتی تو وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے وہ ڈیوٹی پہ ہے فردر پرپسہ ایل بی آر وہ اسے چھٹی کنسیڈر نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو انکیشمنٹ دی جائے گی اس کا وہ ڈیوٹی پیریڈ کنسیڈر کیا جائے گا رول نمبر ایٹین اے کا فردر سب رول ٹو ہے کہ اگر ان کیس اس کا ریٹ کب کیسے ڈیوٹی پیریڈ کریں گے کہ جی ان کیشمنٹ کس ریٹ سے ہوگی تو اس بارے میں رول نمبر ٹو بلکل کلیر ہے کہ جب leave پہ draw کی جائے گی actual period کی تو جب draw کرنے کا period کا جو time ہوگا وہ والی pay consider کی جائے گی for the leave پہ یعنی اگر encashment کی amount at the end of the period مر رہی ہے تو جو آخری pay تھی اس کے حساب سے ہوگی اگر وہ منتھلی مر رہی ہے تو وہ منتھلی کا rate لگے گا encashment of LPR not exceeding 365 days shall be effective from the first day of the July 2012 but the entire period of the leave refused or opted their PFT gave to a service servant retired or as the case may be retiring on or after past day of the July 2012 provided such leave is available at his credit to a maximum 365 days کیونکہ یہ amendment ایک آئی تھی July 2012 میں تو ایسی صور پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کی option پہ depend کرتا ہے سیور سرپینٹ کی کہ اس کو یہ maximum 365 days کی LPR کے against encashment مل سکتی ہے LPR مل سکتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گئے کہ LPR کی encashment کا رول ہے یہ same as on autonomous bodies boards کانسلز سب پہ اپلی کیبل ہوگا جنہوں نے گورنمنٹ کے بیسک پیس کیلز کو ان ٹوٹو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور جو administrative control اف تا فیڈل گورنمنٹ ہیں ایسی اتھارٹی جنہوں نے ان ٹوٹو بی پی سسٹم کو اڈاپٹ کیا اور وہ فیڈل گورنمنٹ کی اڈمسٹریشن میں بھی فاہل رہتی ہیں وہ بھی یہ encashment کا option اویل کا سکر اف ایڈ تائم ڈیورنگ سچ پیو لیو اس گرانٹڈ لپی آر پہ پہ ہے پہلے ہی لیو پہ اور پھر encashment پہ ہے اگر کچھ انکیشمنٹ پہ ہے اور پھر وہ لیو لیتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ encashment ہو رہی ہے اس کی لیو سیلری کی لیو پیریڈ کی انکیشمنٹ ہو رہی ہے اب پھر وہ لیو لے لیتا ہے on account of ill health سپورٹڈ بائی میڈیو سیٹکڑ یا پر فارمن آف حج تو جتنے دینوں کی وہ لیو لے گا وہ جو لیو کا پیریڈ ہے انکیشمنٹ کی اماؤنٹ اس سے ریڈیوز کر دی جائے گی لیو سیلری جو سے مل رہی تھی لیو میں مل رہی تھی وہ وہ ایکسپٹ اپشن اینڈ ایشیو فارمن سیلی سرونٹ اپنی ایل بی آر کی اینکیشمنٹ کی اپشن سیلی آثارٹی کو دے گا جو اسے فارملی ایکسپٹ کرے گی اور سنکشن کر دے گی پادر پیمٹ آف کیش کمپنسیشن سب رول ایٹین اے کا فائیو سب رول کہتا ہے کہ اس کا ریٹ ایڈمیزیبل اسی طرح ہوگا جب لیو پہ ڈراؤ کی جائے گی یہ سب رول ٹو میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب ڈراؤ کرنے کا رول ہوگا جس دن ڈراؤ کی جاری ہوگی لیو پہ وہی ریٹ اس پہ ایڈمیزیبل ہوگا لیو پہ میں بھی ڈراؤن ایڈمیزیبل دن آپ کو یہ لیو مل رہی ہے یا لیو پہ کے ایڈمیزیبل مل ہے جب ہم انکیشمنٹ بناتے ہیں تو اس میں سینر پورس الاؤنس کو بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے فار لیو پہ پرپس انکیشمنٹ کے لیے یہ ہم اسی طرح کمپیوٹ کرتے ہیں لیو نہیں ہوتی یہ لیو پہ ہوتی ہے یعنی کہ بیسک پہ ہے اس میں اندر اور سینر پوسٹ الاؤنس ہے کوالیفیکیشن پہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوگی کیونکہ رول ایٹین اے کا سب رول فائیب سی میں لکھا گیا ہے کہ یہ صرف سینر پوسٹ الاؤنس اس میں شامل ہوگا تھینک یو فر واشنگ پیف آن لائن ریوائز لیو رولز نائنٹین ایٹی کا یہ تیسر پارٹ تمام ہوا انشاءاللہ فورت پارٹ کے ساتھ جلدی آپ میں حکم میں حاضر ہوئے اللہ حافظ